بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ اس ظالم حاکم کا ہے جس کی مقصرت اللہ رب العزت نے ایک کتے پر رحم کرنے کی وجہ سے کی وہ بخارہ کا رہنے والا تھا ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا راستے میں ایک کتہ نظر پڑا جس کے خارش ہو رہی تھی اور سردینی اس کو بہت ستا رکھا تھا تو اس ظالم کی اس پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا میرے آنے تک اس کا خیار رکھیو یہ کہہ کر وہ اپنے کام جہاں جا رہا تھا چلا گیا جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور دھر کے ایک کونے میں اس کو بندوا دیا اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا پانی رکھوایا اور اس کے بندن پر تیل ملوا کر ایک کپڑے کی جھول اس کی اوپر ڈلوائی اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سردی کا اثر زائل ہو جائے اور اس قصے کو دو ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم حاکم کا انتقال ہو گیا ایک بزرگ جو اس کے مظالم اور اس کی حالے سے خوب واقف تھے اس کو خواب میں دیکھا اس سے پوچھا کہ کیا گزری اس نے کہا اللہ جللہ شانو نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کتہ تھا یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا ظالم تھا اور انسانوں جیسے کام نہیں کرتا تھا اس لئے ہم نے بھی ایک کتے ہی کو تجھ کو دے دیا یعنی اس خاشی کتے کے تفیل تیری بخشش کا دی اور میرے ذمہ جو حقوق تھے ان کا خود ادا فرمانے کا ارادہ فرما لیا حق تعلی شانو کی ذات بڑی کریم ہے وہ سارے کریموں کا مالک ہے بادشاہ ہے اس کے کرم کا کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے کسی شخص کی کوئی ادنا سی چیز بھی اس کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بیڑا پار ہے آدمی اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے نہ معلوم کس کی کیا بات آقا کو پسند آ جائے ناظرین اور سامین آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں رب رکھا فی امان اللہ اللہ حافظ